آپ کی زندگیوں میں چمتکار کرنے کے لئے جا رہا ہے میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اپواز کے دن میں بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کی زندگیوں میں آسیش آئے گی آج جو لوگ اپواز کے ساتھ میرے ساتھ پرل میں شامل ہوئے ہیں پویتر آتما ان کی زندگیوں میں مرائکل پر مرائکل کرے گا آج اور پرمیشور کا نگرہ ان لوگوں کی جیون میں ہوگا پرمیشور آسیش دے گا عیشو مسیح ناصری کے نام میں اسی سمیں آئیے ہم سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور پرمشور کا دھنواد کریں گے پویتر آتمہ آپ سب کو آشید دے پویتر آتمہ جی میں اپراتھنا کرتا ہوں میرے پتہ پرمشور جو لوگ اس سمیں میرے پربو آج پویتر آتمہ جی لائیو میں جڑے ہیں پرمشور ان کی زندگیوں میں آج سے آشیشی آنا سٹارٹ ہوئی شمسید کے نام میں ان کے گھر میں ان کے پریوار میں آج سے بلیسنگ آنا سٹارٹ ہوئی شمسید کے نام میں اور پویتر آتمہ جی جو لوگ اسے میں بشواس ہے آج پویتر آتمہ جی اپواس کے بارے میں سنیں اور میرے پتہ اس فاسٹنگ پریل میں ہمارے ساتھ شامل ہوں پویتر آتمہ جی ان کی زندگیوں میں آج سے آشیشیں سوارک سے ریلیز ہونے پائیں شمسید کے نام میں اور میرے پربو آج پویتر آتمہ ان کی زندگیوں میں چھٹکا رہے ہیں شمسید کے نام میں آمین آمین میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے بیچ میں پاسٹر دھرمندر ہیں اور وہ ابھی آپ کے لئے دعا کریں گے اور پرمشور آشیز دے گا آپ کے جیون میں ہاں 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 ایک اپواس پراتھنا کے لئے ہم دعا میں جائیں گے ان کے ساتھ شاباز پویتر آتما آپ کو آشیز دے ہاں دعا کریں گے پویتر آتما میرے خدا بند میری اببہ میرے راجع جتنے لوگ پویتر آتما جی ہاتھ پتا میٹنگ کو لائف دیکھ رہے میرے خدا بند آج کے جیون میں پویتر آتما جی ادھول کام ہو میرے خدا بند اور آج پارہ mem School جتنے لوگوں نے اپواس کیا بھرمشور سچ میں آج سے پ essen کے جیون میں ادھول مِلائکل ہو میرے خدا اور پرموز سچ میں میرے خدا جب درہا داست پرمشور پٹا ہمارے آتنیک پٹا پٹا پرمو آج بچان کا پرچار کریں بھرمیشور پرموز سچ میں آج ہر ایک کے بندل جوٹ جائے میرے خدا بند اور پرموز سچ میں ترہ داست پرمشور جیسے اپاس میں ترے سامنے پرمیشن گل گڑا تے روزتے پرمیشن ترے لوگوں کے لئے پرمیشن سچ میں بیماروں کے لئے دعائیں کرتے پرمیشن سچ میں آج تو اپنا ہاتھ بڑھا اور ہر ایک بیمار کو پرمیشن جو دیکھ رہے لائک کو پرمیشن جو بھی لوگ از بیمار ہیں پرمیشن کسی بھی دکھ میں آج سے وہ اپنی بیماریوں سے اپنے دکھوں سے ازاد ہو جائیں میرے خدا بلی اور پرمیشن سچ میں ہم آپ کا دھنی بات کرتے پرمیشن سچ میں آگے گے سمیں کو پویتراتمہ جی ہم آپ کے ہاتھوں میں سوپتے اور پرمیشن سچ میں مٹا ہم ترے داس کو پرمیشن سچ میں مٹا ترے ہاتھوں میں سوپتے پرمیشن ترہ داس آج جب بولے پرمیشن ترے عدود کاموں میرے خدا بلی پیتہ ساری پراتنہ کو ہمارے ادھائی کرتا مکتی داتا پرمیشن اسی کے نام میں مانتے ہیں آمین پرمیشن آپ کو آشیج دے آئیے ہم سب پرمیشن سچ میں آپ سب کو آشیج دے گا اور میرا پرمیشن آج آپ کی زندگیوں میں چمتکار کرے گا اور اسی سمیں ہم سب پرمیشن سچ میں آپ کی زندگیوں میں بلیسنگ دے اور ہمارے بیچ میں پاسٹر دھرنیندر اس سمیں پڑھیں گے آج بہت سارے لوگ جو بھی کوئی پریشانی میں کوئی دکھوں میں ہے کوئی بھی کسی کی پرابلمز میں اور اسی سمیں میں بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کی زندگیوں میں آج آشیج شاہیگی ایشو مسیح کے سامرتی نام میں کوئی دکھوں میں ان کے جیونوں میں چھوٹکارے دے گا اور آج کی پراتھنائیں آپ کے جیون میں چمتکار کو لے کر آئیں گے لیکن رہے آج اپواس میں جن لوگوں نے چالیس دن کے اپواس کی ہیں پرمیشن ان کے زندگیوں میں آدبو چھوٹکارے آدبو چمتکار کرے گا ایشو مسیح کے نام میں بیبل ہمیں بتاتی ہے اپواس کے بارے میں کہ ہم سنتے کرے کہ اگر آج آپ کسی بھی بندن میں کسی بھی پریشانی میں کسی بھی ٹیموٹیشن میں تو آج آپ ہر ایک بندن سے ہر ایک پریشانی سے ہر ایک کرجے سے ہر سمسیح سے آج آپ آزاد ہونے والے ایشو مسیح کے نام میں آپ کو بلیو کرنے کہ ہاں پرمیشور کہ میں آج آزاد ہو جاؤں گا اور کہ میری زندگی میں بڑے بڑے چمتکار کرے گا یہ پرمیشور کی پلیننگ ہے اور آپ دیکھو گے آنے والے سمیں میں پہتراتما آپ کی زندگیوں میں بڑے بڑے چمتکار کو کرے گا اور آشیش کو دے گا جو لوگ چاہتے ہیں کہ پرمیشور میری زندگی میں چمتکار کرے تو آئیے ہم سب پربو کا دھنیواد کریں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے سب پاسٹر میرے ساتھ پاسٹر ٹیم ہیں اور سی سمیں ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور پرمیشور کا دھنیواد کریں گے اور سی سمیں پویتراتما جی ہم سم مل کر پرمیشور آج آن لائن چرچ کے لئے دعا کرتے ہیں اور سی سمیں پویتراتما آج آمین بولنے والے اور حالیلویہ بولنے والے کے اوپر سے اسی سمیں ہائے بندن ٹھو جائیں اور ایک شراب جاتے رہیں اور پویتراتما جی آج میرے پتہ پرمیشور ایک بڑا چھٹکارہ ان کی زندگیوں میں ہونے پائے بڑا چھٹکارہ سوارک سے ریلیز ہونے پائے اور پویتراتما ان کی زندگیوں میں آگ سے ناشیشیں سوارک سے ریلیز ہوں بندن ٹوٹیں اسی سمیں ہر ایک شراب جائیں اور پویتراتما جی آج میرے پتہ پرمیشور جن لوگوں نے اپواس پرانتناوں میں پویتراتما جی اپنا من لگایا پرمیشور میں وشواس کرتا ہوں میرے پرمو جیسے یہ شمسی چالیس دن کے اپواس کرنے کے لیے کانت میں چلا گیا پرمیشور اور ان لوگوں نے آج پویتراتما جو اپواس پرانتنا یہ کی ہے میرے پتہ پرمیشور ان کی زندگیوں میں آگ سے میرا ہی کل ہونے پائے بڑے چھٹکارے بڑکت والا ہات banda ہم پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو گیت گا رہے ہیں آج میرے ساتھ میں پھر سے بہتا ہوں کہ اکواس پراخنا میں جب ہم مل کر گیت گاتے ہیں تو پرمشور چھمتکار کرتا ہے میں یہ پریر آپ کے لیے جب تک 40 ڈیز یہ پورے نہیں ہو رہے 17 اپریل تک میں آپ کے لیے 1 ہور 9 سے 10 پراتھنا کروں گا اور جو لوگ میرے ساتھ شامل ہیں پویت راتما ان کی زندگیوں میں عدبت کام کرے گا اور آپ دیکھیں گے پرمشور آپ کے جیون میں چمتکار کرے گا اور آپ کے بندن ٹوٹیں گے اور سائے شراب اسی سمیں ختم ہوں گے اور آپ کی آششیں آج کھلنے والی ایش و مسیح کا نام ہے آپ کے اوپر پویت راتما کا نگرہ ہوگا اور جس میں بندن ٹوٹیں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور پھر میں ساتھ گیت گاؤ اور دیکھو اس گیت میں اس مسے میں میں کہہ رہا ہوں کہ اس گیت میں گاتے گاتے میں آپ کو آئے نہ آئے لیکن آگ کے اوپر سے بندن ٹوٹیں گے اور شراب ختم ہوں گی شغاسی کے نام میں پھر میرے ساتھ گائیں گے سب اپنی سامت سے بھر دے ابھی شیک میرا کر دے اپنی سامت سے بھر دے ابھی شیخ میرا کر دے آ پویتر آتما حالیلویہ آ پویتر آتما حالیلویہ آ پویتر آتما تو آ ہمارے بیچ میں اپنی سامرت سے بھر دے ابھی شیخ میرا کر دے اپنی سامرت سے بھر دے تاڑی کے ساتھ شیخ میرا کر دے آ پویتر آتما سب گائیں سب کہیں آ پویتر آتما حالیلویہ آ پویتر آتما تو آ پویتر آتما اپنی سامرت سے بھر دے ابھی شیخ میرا کر دے حالیلویہ آ پویتر آتما تو آ ہمارے بیچ میں حالیلویہ آ پویتر آتما تو آ ہمارے بیچ میں حالیلویہ آ پویتر آتما آ ہمارے بیچ میں پیاں سا ہی رن جیسے ڈھونڈے ہیں جل کو ویسے پربو میں تجھے کوجے رہا اسی سمیں پربو کا آتما تم سے باتیں کرتا ہے اور پویتر آتما انگرہ کرنے والا پرمشور اسی سمیں پویتر آتما آپ سے باتیں کر رہا ہے اور جو مجھے اونلائن دیکھ رہے ہیں آتما آپ سے بات کر رہا ہے پرب جوت تیری زندگی میں پرمشور اوپاس کے دنوں میں بندن توڑنے والا ایشو مسید آسری کے نام میں اوہ مور پھر سے کہو اپنی سامرت سے بھر دے ابھی شیخ میرا کر دے علیلویہ پویتر آتمان ہمارے بیچ میں علیلویہ پویتر آتمان ہمارے بیچ میں میں دیکھتا ہوں آتمہ میں اور چیز ہمیں ہولی سپریٹ مجھے بھول رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کوئی مجھے بہن ماراست سے دیکھ رہی ہے اور چیز ہمیں تیرے سیلری روکی ہوئی ہے تیرے سارے کام روکے میں اور تیری پرموشن روکی ہوئی ہے تجھے گوڈ نیوز ملے گی ایشو مسید کے سامرت کی نام میں بلیس کرتا ہوں اپنی سامرت سے بھر دے ابھی شیخ میرا کر دے میں دیکھ رہا ہوں ایک بہن بہت پریشان ہے اور چیز ہمیں وہ مجھے یوپی سے دیکھ رہی ہے آپ کے پاس بڑا ٹائم ہو گیا چار سال سے بچہ نہیں ہے لیکن آتمہ مجھے بولتا ہے تیرے نام ایسے ہے اور تُو مجھے سن رہی ہے اور ہولی سپریٹ تیری زندگیوں میں اچھا متکار کرے گا ایشو مسید کے نام میں اور چیز ہمیں پویتر آتمہ جی میں پرانتھنے کرتا ہوں میرے پتا پر مشوہ تو اس بہن کو مجھے دکھا رہا ہے اور چیز ہمیں وہ سریتا سنیتا تجھے گوڈ نیوز ملنے والی ایشو مسید کے سامر تھی نام میں پویتر آتمہ جیس ہمیں تُو چھور ہے اور میں پرانتھنے کرتا ہوں میرے پتا پر مشوہ تو آج ان لوگوں کی زندگیوں میں کام کر رہی ایشو مسید کے نام میں میں دیکھ رہا ہوں کوئی ہریانے سے مجھے دیکھ رہا ہے اور چیز ہمیں وہ بہن بڑے ٹائم سے اس کے پریوار میں اس کے ہزبینڈ بھی بڑے ٹائم سے لون لینا چاہتے ہیں رسیداروں سے پیسے مانگ رہے ہیں لیکن آپ مکان لینا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھنا کہ اپواس میں میرے پتا پر مشوہ آج آپ کی زندگیوں میں چمتکار کرے گا اور سی سمیں جب آپ اپواس کریں گے پناتھنے کریں گے پر مشوہ کا آتمہ آج بندنوں کو توڑے گا میں دیکھ رہا ہوں جن لوگوں کے نام جی سے آر سے ایم سے این سے ہیں پر مشوہ کا آتمہ ابھی سی سمیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آج اوے پواس جیسے ہی چالیس دن کے آپ کے ختم ہوں گے میں کر رہا ہوں ایک نئے مکان کی آسیش آپ کو ملنے والی آپ کا بشواس آج آپ کی زندگیوں میں آسیش کو لے کر آئے گا اور سی سمیں آپ ایک بڑی آسیش کو دیکھو گے اپنی سامرت سے بھر دے ابھی شیخ میرا کر دے اپنی سامرت سے بھر دے ابھی شیخ میرا کر دے بولو آپ بیتر آتمہ آمارے بیچ میں میں دیکھ رہا ہوں جن کے نام این سے جی سے اور بھائی اور آر سے ایم سے ہیں یاد رکھنا یہ بھائی شیمانی آپ کے لئے نکواس کے دنوں میں پر مشوہ کا آتمہ نئے کار کے ساتھ آپ کو بلیس کر رہا ہے ایش و مسیح کا نام میں میں دیکھ رہا ہوں نکھل تیرے کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں آج سے تو آزاد ہونے والا ہے آج سے تو آزاد ہونے والا ہے بلیس ہونے والا ایش و مسیح کا نام میں تیرے گھر میں آج سے یہ آسیشیں کھلیں گی اب سے ایش و مسیح کا نام میں اور وہ بندن ٹوٹیں گے اور سارے شراب ختم ہوں گے ایش و مسیح کا نام میں پہتر آتمہ تو انہیں چھولے اور آزاد کر ایش و مسیح کا نام سے چھولے اور آزاد کر اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں جن لوگوں نے اپواس پراتھنائیں کی ہیں پر مشوہ ان کی زندگیوں میں آج بلیسنگ کو دے پہتر آتمہ جی میں پراتھنہ کرتا ہوں میرے پتا پر مشوہ کہ اپواس پراتھنہ کے اندر جن لوگوں نے آج پہتر آتمہ جی تیرے سامنے ونتیاں کی ہیں پر مشوہ اور جو لوگ فاسٹنگ پریئر میں شامل ہیں ان کی زندگیوں میں آج پہتر آتمہ جب یہ ترہ کلام سنیں ان کی زندگیوں میں آسیشیں کھل جائیں ایش و مسیح کا نام میں بڑوتریوں نے پائیں ایش و مسیح کا نام میں وہ چھٹکاریں ریلیز ہو جائیں ایش و مسیح کے نام میں اور پر مشوہ تیر آتمہ ان کی زندگیوں میں کام کرے ایش و مسیح کے نام میں آمین میں آپ کے سامنے وچن پڑھ رہا ہوں اور پہتر آتمہ آپ کو آشیز دے جو لوگ چاہتے ہیں کیونکہ ایک گھنٹہ ہے اس لیے میں بور رہا ہوں کہ آپ کے لیے میں جلدی سے وچن کو سمجھاؤں آپ کو اور تاکہ آپ کی زندگیوں میں چمتکار ہو بائبل بولتی ہے اس کے بعد ہم پوری ٹیم آپ کے لیے پاسٹر لوگ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اور پر مشوہ آج کی پراتھنا سے میں کروں پنک کھائیں گے کوئن آئیں گے اور سترہ دن کے اندر میں کروں سیونٹین ڈیز کے اندر آپ کے کام بنیں گے ایش و مسیح کے نام میں اور آپ چھٹکارے کو دیکھیں گے ستارہ پریل آنے سے پہلے آپ اپنی زندگیوں میں بڑے چمتکار کو دیکھیں گے ہم بائبل میں دیکھتے مطی کے چھے کے ستارہ کو اٹھارہ کو ہم پڑیں گے ہم بائبل میں دیکھیں گے مطی چھے کا ستارہ اٹھارہ پر مشوہ اپنے لوگوں کو اپواس کرنے کے لیے بولتا ہے یاد رکھنا کہ اگر آپ کا اپواس صحیح ریتی سے تو پر مشوہ آپ کی زندگیوں میں چمتکار کرے گا لیکن بہت سارے لوگ اپواس نہیں کرتے اپنی لائف کے اندر اس لیے ان کی زندگیوں میں آج بھی چھٹکارے نہیں ہیں لیکن میں آپ کو اپنی گوائی دے رہا ہوں کہ میں نے جب پر مشوہ سے بھی شیخ کو پایا تو میں نے اپواس کیے میں نے بہت اپواس پراتھرائیں کی اور جس کا فل پر مشوہ نے مجھے دیا آج وہ میری سنتا ہے اور بہت سارے لوگ چنگے ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے زندگیوں میں چھٹکارے ہوتے ہیں اور آسیش آتی ہے شمسی کے نام میں بائبل بتاتی ہے لیکن بہت سارے لوگ اپواس سرف کھانا کھاتے ہیں اور اسی سمئلہ آتما کو تیار کرنا ہے اپواس کے دن کرے آپ زیادہ بیبل پڑھو زیادہ پراتھنا کرو اور یہ ایک گھنٹہ پریئر میں جو کر رہا ہوں آپ کے لیے اپواس کے دنوں میں چالیس دن کے لیے میں پریئر کر رہا ہوں اس پریئر کے اندر آپ ایک بڑے میرائیکل کو اپنی لائف میں ہوتے دیکھو گے ایش و مسیح کے نام میں ہم پڑھتے بائیبل میں کہ پرمشور نے کیا کہا ایش و مسیح نے ہاں چھے کہ اس سارہ میں دیکھیں کیا لکھا لکھا پرنتو جب تو پواس کرے تو اپنے سر پر تیل مل اور مود ہو لے اس کا مطلب کہ پرمشور بھی آپ کو کچھ پوائنٹس دے رہا تھا کہ آپ کو کہیں کہ وہ پوائنٹس اپنے اندر یاد رکھنا ہے کہ پرمشور ان لوگوں کو چاہتا ہے کہ یہ جو پراتھنا کا اوئل ہے یہ پراتھنا کا وارٹر ہے کہ اس سے آپ مود ہوئیں کہ جب آپ مود ہوتے ہیں اور اسی سمیں اس کے بعد اوئل لگاتے ہیں تو پرمشور کی نظر ان لوگوں کے اوپر جاتی ہے کہ یہ میرا بیٹا تیار ہو کر آیا آج میرے لیے اور وہ پرمشور کا اوئل جس کے اوپر آج وہ دیکھے گا اس کے بندن توڑے گا ایش و مسیح کے نام میں کہوں آپ نہائیں ہوں گے کل بھی لیکن اس اوپواس میں کہ جو آپ پراتھنا والا اوئل اور پانی سے دھو رہے ہیں اور یہ پرمشور نے چیلوں کو بتایا تھا کہ تم لوگوں کو بتایا اسرائیلیوں کو جو لوگ اوپواس کرتے تھے لیکن پراتھنا ہی نہیں کرتے تھے اور اپنے ٹائم پاس کرتے تھے پرمشور نے ان کو ڈانٹ لگائی جس پرکار کا تم اوپواس کرتے ہو اس سے پرمشور خوش نہیں ہوتا اوپواس کے دن تم دوسروں سے کام کراتے ہو کہ خود ایک پانی کا گلاس لے کر نہیں پی سکتے تو پرمیشور کا آتما اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ جب آپ اپواس کرتے ہیں تو اس میں اپواس میں آپ کے زیادہ تر آپ کے اندر نمرتا ہو آپ کے اندر دینتا ہو آپ کہ آگیا کاریوں اور اپنے پاپوں کو چھپا نہ رکھیں کہ اس دن پرمیشور کے سامنے اپنے پاپوں کو مان لیں بیبل میں لکھا کہ جو اپنے پاپوں کو مان لیتا ہے اور چھوڑ بھی دیتا ہے پرمیشور اس کے کاموں کو سفل کرتا ہے اگر آج آپ کی زندگیوں میں کوئی بھی چمتکار نہیں ہو رہا میں بھائی شوانی کر رہا ہوں کہ یہ دن جو اپواس کے دن میں چالیس دن آپ کے لئے دعائیں کر رہا ہوں ستارہ تاریخ تک یاد رکھنا کہ پرمیشور آپ کی زندگیوں میں آسیش کو کھولے گا عشو مسیح کے نام میں آپ بڑے چھٹکارے کو دیکھو گے عشو مسیح کے نام میں کیونکہ یہ اپواس کی پراتھناوں کے بعد پرمیشور بڑے بڑے لوگوں کے لئے رستے کھولتا ہے بڑے مار کھولتا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس مکان نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں یہ اپواس پراتھنا کے بعد آپ کو دینے والا ہے کیوں؟ کیونکہ بچہ کہہ رہا ہے جب بھوکھا ہو جاتا ہے تو اسی سمیں تین دن اگر کھانا نہیں کھاتا تو اس کی ممی اس کے ڈیڈی سے ریکویسٹ کرتی ہے بولتی ہے کہ دیکھو ہمارا بچہ کھانا نہیں کھا رہا اور پلیز اس کے لئے جو ایمانگریس کو دے دو اور اسی سمیں اس کے باپ کا ہردے کھول جاتا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کے اندر اپواس کرنے کی شکتی ہے تو پرمیشور کھولنے والا ہے آپ کے لئے اپنا دل کھولنے والا ہے اور جو لوگ اپواس صحیح رتی سے کر رہے ہیں اس لئے شمسیح نے کہا کر رہا ہے کہ کچھ پوائنٹس بتائے اپنا مو دھولے اور تیل مل اس کا مطلب کیا تھا کہ پرمیشور جانتا تھا بہت سارے لوگ جو اپواسی تو ہیں لیکن وہ صحیح ڈھنگ سے اپواس نہیں کر رہے تھے وہ لوگ کبھی اس اپواس میں کرتے ہیں اپواس میں کر رہا کہ جھوٹ بولتے ہیں اپواس میں گالی دیتے ہیں اپواس کے اندر بھی کئی بار کر رہا کہ وہ اچھٹھے کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن بہت سارے لوگ دوسروں سے نوکروں سے کام کراتے ہیں اس دن کر رہا کہ اپواس کے دنوں میں پرمیشور کے نزدیک جاؤ اور ان لوگوں کے جیون میں آشیشیں ٹھہریں گی جو لوگ اپواس کے دنوں میں پویتر آتما کے ساتھ کر رہا کہ سنگتی کرتے ہیں اپواس کا مطلب ہے اپنی آتما کو تیار کرنا کہ بائبل بولتی ہے کر رہا کہ جن لوگوں نے اپواس کیا اور پرمیشور نے ان کے بندنوں کو توڑا اور ان کی ڈیمانڈز کو پورا کیا آپ کو ڈیمانڈز پوری کرانی ہے کی نہیں جتنے آمین بول رہے ہیں ان کی ڈیمانڈز پوری ہوں گی آجیشو پوری کے نام میں میں کر رہا ہوں کہ جو پاسٹر کھڑے ہیں جو بشواسی مجھے دیکھ رہے ہیں جو پاسٹر مجھے دیکھ رہے ہیں میں کر رہا ہوں کہ آپ کی انوینٹنگ آج بڑھے گی کر رہا کہ جب آپ اپواس پراتھنائی کریں گے پرمیشور کا آتما آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا دانیل کی زندگی میں کر رہا کہ اپواس اس سمیں میں جب اس نے اپواس کیے جب اس نے اپنے جیون میں کس دن کے اپواس کیے توسی سمیں بہت سارے لوگ سوچ رہے تھے کہ ان اپواسوں میں پرمیشور آئے گا لیکن اپواس میں پرمیشور کبھی ساتھ نہیں ہوتا لیکن ہاں نجر ضرور رکھتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے جب اس کا اپواس پورا ہو جائے گا تم میں اس کی زندگی میں چمتکار کروں گا ہو سکتا ہے آپ بھی اپواس کر رہے ہیں اور آپ کا کام نہ بنا اور آپ کہہ رہے ہوں گے کہ پرمیشور میں نے تو اپواس بھی رکھا اور میرا کام نہیں بنا لیکن اگر آپ نے بول کر رکھے ہیں تین دن گیارہ دن اکیس دن چالیس دن سات دن آپ کی مرضی ہے آپ جتنے مرضی اپواس کر سکتے ہیں ان دنوں میں لیکن یہ اپواس کے دن چل رہے ہیں جب آپ اپواس کرتے ہیں ان دنوں میں تو پرمیشور بندنوں کو توڑتا ہے اور آشیز دیتا ہے